جی میں پاسکستان میں اپٹ آباد سی ہوں میرا نام محمد علی ہے اور میں ادھر آیا ہوں تھی سائل یونیورسٹی میں ایم ایس سی انوریمنٹل منیجمنٹ کے لیے سامنے میں نے ٹیچنگ کی ہے کچھ عرصہ تقریبا جب میں نے اپنا بیچلس کلیر کیا تھا اس سے رہے کر وہ جی پراسس جو میرا یوکی کے لیے کر رہا تھا اس دوران جو میں کیا تھا وہ ٹیچنگ کی تھی ٹیچنگ کی تھی لیکن جو رننگ تھی وہ میری ہے اے بندے کے لیے کافی تھی ٹیچنگ کی ہے اس لئے چھتا رہا ہوں اس اگلے دن میں نے کر گیا تھا جابس کے لیے ٹھیک ہے اور مرد براہ میں اس سے موراوں میں خاص طور پر جب آپ لینجھ رہو پر ہیں سٹی ایس وان ٹی ایس ٹی ، ٹو، ٹرۃ، ٹو، ٹو، ٹر۵، ٹο ، ٹو، ٹرۣ، ٹر۶، ٹر۶، ٹر۶۔ دلوالا ہوئی یا کوئی شبہ ہوئی نہیں آسکتا کیونکہ یہ سٹرگل بہت زیادہ ہے شروع کی فیٹ آپ کے پانچ چھے مہینے یہ دو منہ لوگ کے لئے ہیں کہ کم مطلب پانچ چھے مہینے آپ کے بہت زیادہ سٹرگل اسلام علیکم جی اس وقت ہم ٹی سیڈ یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک نئے سٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے تھوڑا سا بات چیت کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کہاں سے اور یہاں پہ ان کا ایکسپینئنس کیسا ہے ابھی نئے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ یوکی آنے کا پلان کر رہے ہیں اور ایک بہت سارے لوگ جو یوکی میں آنے کا سوچ رہے ہیں ان کو یہی سننے کو ملتا ہے کہ یار یوکی کے حالات بڑے خراب ہیں تو یہ نئے سٹوڈنٹ آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ حالات اس ٹائم ان کو کیسے فیل ہو رہے ہیں پہلے تو آپ اپنا نام بتا دیں اور چھوٹا سا ایک انٹرڈکشن کرا دیں کہ آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں اور یہاں پہ کس کورس میں کس یونیورسٹی میں آئے ہیں جی میں پاکستان میں ایفٹ آباد سے ہوں میرا نام محمد علی ہے اور میں ادھر آیا ہوں تیس ایڈ یونیورسٹی میں ایم ایس سی انوریمنٹل منیجمنٹ کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ نے کون سا کورس کیا تھا ہرکیا ایسی موٹیویشن تھی جو آپ کو فیل ہوا کہ میں باہر چلا جاتا ہوں میں نے پاکستان سے بیشل کیا کیمیسٹری کے اندر اور پاکستان کے جو اس ٹائم پہ الاد تھے جو بھی الاد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا یہ پاکستان میں رہے میں اس ٹائم بہت مشکل ہے وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں لیکن جب یہاں پہ آئے ہیں یہاں کیا الاد دے کہ پتہ چلے پاکستان میں جدہ اجازی تھی یہاں پہ جدہ مشکل ہے شروع کا ٹائم ہے شروع کی فیل سے بڑی کافی مشکل ہوتی ہے اس لیے ابھی ہم اس سے گزار رہے ہیں کیا 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 اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی جوب وغیرہ کرتے تھے آپ یا کچھ اس طرح ارننگ تھی آپ کی پاکستان میں میں نے ٹیچنگ کی ہے کچھ حرصہ تقریبا جب میں نے اپنا بیشلس کلیر کیا تھا اس سے رہے کر پراسس جو میرا یوکے کے لیے کر رہا تھا اس دوران جو میں کیا تھا وہ ٹیچنگ کی تھی وہ ارننگ تھی لیکن جو ارننگ تھی وہ میرے لیے ایک اہلے بندے کے لیے کافی تھی میں یہ مطلب فل ایشی میں زندگی گزار رہا تھا لیکن پھر بھی پیسے جیسے باچی جاتے تھے لیکن یوکے وہاں سے جو دیکھتے ہیں وہاں کا ایمیج اور ہے جب ادھر آتے ہیں تو چپڑا چلتا ہے یہاں پر بہت زیادہ مشکلات ہوتی اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے جب باہر جانے کا سوچا تو آپ نے یوکے کوئی کیوں کنسیڈر کیا باقی کوئی اور کنٹریز آپ نے کنسیڈر کیا تھے کوئی اسٹریلیا کینیڈا وغیرہ میں نے یوکے آنے سے پر جرمنی اور اٹلی وغیرہ کو کنسیڈر کیا تھا وہ اس لیے پھر ادھر میں نہیں جا سکتا تھا کہ جب کافی سارے دوستوں سے وغیرہ سے پوچھا تو انہوں نے میں یہ بتایا کہ وہاں پر لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے انگلیش نہیں ہے جب جرمنی میں جائیں گے وہاں جرمن ہے اٹلی میں جائیں گے اٹالین ہے تو یہاں پھر یوکے آپشن بچتا تھا اور اسٹریلیا کوئی دیکھا تھا اسٹریلیا کی اس ٹائم پر جی تھا کہ ویزا جو شکر نہیں بڑے پرابلم آ رہے تھے وہ آخر میں آکر ریجیک کر دیتے تھے تو پھر اوپتہ ایک سال کی محنت ہوتی ہے وہ آخر ٹائم پر آکر پھر سٹریس فول ہو جاتے تو یوکے جب میں نے اپلائی کیا تو یوکے کے لیے پھر ایزا میرا آنا چاہتا تھا وہ تو جلے پراسس ہوگا ایک سال کا لیکن یہ تھا کہ ویزا مجھے مل گیا تھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہاں پہ آپ لینڈ کی ہیں تو کوئی جابز اگرہ آپ نے ڈھونڈی ہے کوئی جاب سچوشن آپ کو کسی لگ رہی ہے جب میں لینڈ کی ہے میں ساتھ فرور یوکے ہوں اس جگہ یہ دن میں نے کل گیا تھا جابز کے لیے ٹھیک ہے اور میرے تبراہ میں اس ٹائم پر خاص طور پر جب آپ لینڈ رو پر ہو گیا اس ٹی ایس وان ٹی ایس ٹو تری ایس فور فائی سکھ جات سب سب ہم نے فائنڈ کی ہے ہر جگہ پہ گیا ہر سٹور میں گیا ہر ٹیک اوے میں گیا ہے سپر سٹور میں گیا ہے جابز کے لیے اس ٹائم پر جو جاب کی تنڈیشن ہے وہ بالکل زیرو ہے اس ٹائم پر جاب ملنا بہت مشکل ہے میرے تبراہ کے لیے شروع میں جاب ملنا بہت زیادہ مشکل ہے اور اس ٹائم پر خاص طور پر ٹی سائیڈ کے اندر جاب ملنا بہت زیادہ مشکل ہے اس ٹائم مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی سکل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سکھی ہوتی تو آپ کی جاب اپرچنٹیز زیادہ ہو سکتی تھی کیونکہ نئے آنے والے سٹورنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں آن سکتا ہے کوئی بندہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے کوئی سکل سیکھ لے اور اس کے لیے سانی ہو سکل آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹی بڑی سکل نہ دیکھیں کوئی بھی سکل درائیونگ آتی ہے آپ کو اگر درائیونگ آتی اس کے لیے آپ پاس انٹرنیشنل لائسنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک چیز اگر آپ کے پاس کوئی ایکٹریشن کا کام آتا ہے وہ بھی اچھا ہے آپ کوئی بھی سکل پاکستان میں جو بھی اختی ہے یا سیکھ سکتے ہیں اسے مومبائل ریپیرے کی سیکھ سکتے ہیں آپ وہ سیکھ کے آ جائیں اس کے لیے آپ کے پاس وہ اگر آپ سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ ہیں ادھر کوئی نو کوئی سکل اپنے ساتھ ایک ضرور لے کے اس کے بغیر ادھر گزارا نہیں ہے اچھا مجھے بھی بتائیں کہ موسٹی لوگ جو ہے وہ اب یہ کہنا شروع ہو گیا کہ یوکے نہ آئیں جو یوکے نہ آئیں تو اگر یوکے نہ آئیں تو کہاں جائیں کوئی اور ملک ویزا میرا خیالہ کے دیتا ہی نہیں ہے نہیں پاکستان کے لیے بہت زیادہ پرمانی ہیں ہر ملک نے لگانی شروع کر دی ہیں اب یوکے بھی اسٹرکٹ ہوتا جا رہا ہے کافی اس نے کافی ویزے اس طرح ریفیوز کی ہیں اس کے علاوہ کوئی اچھا تھا اچھا تھا اچھا تھا اچھا تھا امریکہ لیکن وہ پھر آپ کے پاس سارا پروسیجر ہوتے ہیں لارس ماہ میں جا کے جو بھی ویزے ایجیک کر دیتے ہیں اسٹرلیہ بھی اسٹرکٹ کیا گا انہوں ہونے اور پاکستان کے لیے زیادہ بنیان لگائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ایٹ ڈا اینڈ جو ہے وہ بندے کے پاس یوکی بچتے تو یہی بچتا ہے تو یہاں پہ جب آنا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ تھوڑی سی سٹرگل یہاں پہ آ کے کر بھی لے تو میرے خیال سے ہی طرح کوئی جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے جو بند آ سکتا ہے جو سٹرگل کر سکتا ہو اگر جو کوئی نازک دلولا ہو یا کوش وہ ادھر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ سٹرگل بہت زیادہ ہے شروع کی پانچ چھے مہینے یا دو مینے لوگ کے لیے کم مستہ ہم پانچ چھے مہینے آپ کے بہت زیادہ سٹرگل ہوگی اس میں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی مسٹیک جو آپ نے کی اور آپ چاہ رہے ہوں جو بھی نیا سٹوڈنٹ آئی یا یہ کر کے آ جاؤنا تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کمپریٹیو بہتر ہوگے جو مسٹیک آپ نے کی اور آپ چاہ رہے ہوں کہ نیا سٹوڈنٹ نہ کریں میں لوگ کہنا ہے جی اکموڈیشن آپ فائنڈ کر کے اکموڈیشن فائنڈ کر رہے ہیں اکموڈیشن آپ کو اگر آپ کو نہیں ملتی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ وہاں سے کرا دیں جاب آپ کی پہلے ہو وہ زیادہ ضروری ہے اگر جاب آپ کے پاس ہوگی زیادہ آپ آئیں گے تو آپ اکموڈیشن فائنڈ ازیلی کر لیں گے چلیں اگر آپ کے پاس جاب ہے آپ آٹل میں بھی رہ سکتے ہیں آپ اپنے دن گزار سکتے ہیں لیکن اگر جاب نہیں ہے اور اکموڈیشن ہے پھر وہ خرچہ اپنے پاس سے دینے وہ آپ نے اگر جاب ہے جنہیں آپ وہاں سے لے رہے ہیں پھر آگے دے رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ڈیفرنٹ ڈیک اوئیز ریسٹورنٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ کیا آپ سے کیا باہر سے ہی کہا دیتے ہیں کہ جاب نہیں ہے یا کوئی آپ سے کوئی انٹرویو لیتے ہیں یا کچھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسی ٹرک ہے کہ اگر وہ بندہ کر لے تو ہو سکتا ہے اس کو جاب مل جائے پھر انٹرویو وغیرہ تو کوئی نہیں لیا ہے انہوں نے فیلال بس لیا کہ آپ کی سی وی مانگ لیتے ہیں کوئی بہت کم سی وی مانگتے ہیں زیادہ تر آپ کا نمبر اور آپ کا نیم وغیرہ پوچھ لیتے ہیں لیکن وہ پھر انہیں پاس اتر پڑا رہتے ہیں راتا کریں ہی شاید لیٹ کریں گے لیکن اب یہ مارے تو اب بھی ذکیہ کیا ہم نے کافی جنگہ پلائی کیا ہے اور اب اگر جاب نہ ہو تو اسے وہ سٹیٹ اوے بتا دیتے ہیں کہ we don't have a job اچھا میں اس ویڈیو کے توسط سے بہت سارے سٹوڈنٹس کو بتا دوں کہ یہ سیچویشن نئے آنے والے تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جن کا کوئی ریفرنس نہیں ہوتا یا جن کے آگے یہاں کے دوست نہیں ہوتے جنہوں نے ان کے لیے کام ڈھونڈا ہو یا ان کے لیے جاب ڈھونڈی ہو یا وہ تمام لوگ جو اپنے ساتھ تقریباً پندرہ سو دوزار پاؤنڈ لے کے نہیں آتے جو وہ سیکیورٹی کے بیش پر انویسٹ کر سکیں یا آتے ساتھ گاڑی لے سکیں جب یہ دونوں کام آپ نہیں کریں گے تو آپ ان بھائی جیسی ہی کسی سیچویشن میں ضرور بھسے میں ہوں گے اور یہ سب کے اوپر یہی فیز ہوتا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس فیز سے نہ گزرے میں بھی اسی فیز سے گزراؤں میں تقریباً پہلے بیس دن مجھے کوئی جاب نہیں ملی تھی اس کے بعد ایک جاب ملی تھی جو مجھے پانچ پاؤنڈ پار آور پہ دیتے تھے اور وہ بھی اتنا کام کرا کرا کے انڈ میں وہ جو ہے وہ اس سے بھی کم چار پاؤنڈ پہ چلے گئے تھے بعد میں تو یہ ایک بندے کی سیچویشن نہیں ہے یہ سب بندوں کی سیچویشن اس ٹائم پہ یوکے میں تقریباً ایسی ہی ہے لیکن وقت لگتا ہے آپ میں اگر دل گردہ ہے آپ تھوڑی سی محنت کر سکتے ہیں تو پھر وقت کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ فیزز ہوتے ہیں زندگی کے یہ آپ ابھی پہلے فیز میں ہے اس کے بعد اگلا فیز آئے گا وہ اس کے بیٹر ہوگا اس سے اگلا فیز اس سے بہتر ہوگا لیکن سٹل اگر اوہرال میں بات کروں نا تو یہاں پہ جب آپ کو جاب ملے گی تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گی آپ کے پاس جب جب میں پیسے آنا شروع ہوں گے تو آپ ان کو جب کنورٹ کریں گے پاکستانی رویز میں تو پھر آپ کو مزہ آئے گا پاؤنڈ جو ہے وہ چیز ہی ایسی ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ جو ہے وہ پھر ویسے ہی آپ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی رویز میں تو آپ کو بہتا لگتا ہے یار اتنے پیسے تو میں پاکستان میں کبھی بھی نہیں کم آ سکتا تھا تو یہ تو ان کا پہلا فیس تھا ان کے ساتھ جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں بھی ملاقات کریں گے اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ان کی مزید جو ہے وہ کبھی جب ان کو جاب مل جائے گی پھر اس کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ ان کی جو ہے وہ جاب کیسے لگی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس قسم کی ویڈیوز بناتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ